برے صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانوی استعمار آیا ہے اس نے اسلامی ایڈیوکیشن اور سیکولر ایڈیوکیشن کو سیپلیٹ کر دیا ایک بہت بڑی سازش تھی تو سکول کالیج یونیورسٹی ہیں الگ ہو گئیں تمام مورڈن سائنسز سوشل سائنسز نیچرل یومر اس میں چلی گئیں اور جب تمام جدید علوم سے اسلامی علوم جدا کر دیے گئے تو یہ مدرسے رہ گئے یہ بات نوٹ فرمالیں کہ شاید میں نے ذکر پچھلی بار کیا تھا یا نہیں کہ پوری اسلامی ہسٹری میں ایڈیوکیشن کے دو الگ چینلز نہیں تھے مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالیج الگ نہیں تھے پوری اسلام کی گیارہ سو سال پہلی تاریخ میں ایک انسٹیجوشن ہوتا تھا اس میں قرآن اور حدیث اور فقہ اور علوم عربیہ کی درسیہ کی بھی تعلیم اور تصوف اور روحانیت کی کلام کی اسی میں اسی میں سائنس اسی میں تب اسی میں میتمیٹک اسی میں جیومیٹری اسی میں ساری پلیڈیگل سائنس اے ٹو زیڈ تمام سپیریچول سیکولر ایڈیوکیشن ہی کٹھی ہوتی تھی نتیجہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم جو سکولر پیدا ہوتے تھے اوپر پھر سپیشلائیزیشن آ جاتی تھی سرٹن لیول تک سارے ایڈیوکیشن کمپلیٹ لے لیتے پھر جس جس تکہ ذوق ہوتا وہ سپیشلائیز کر جاتا کوئی ابو علی سینہ بن جاتا کوئی رازی بن جاتا کوئی فارابی بنتا کوئی ابن الحیسن بنتا لہٰذا فرقہ واریت کا امکان نہیں رہتا تھا علمی اختلافات کے باوجود فرقہ واریت کا اس لیے نہیں رہتا تھا کہ وہ ایک پورے کے پورے دین کو سٹیڈی کر لیتے تھے اور دین سوسائیٹی میں انفورس ہوتا تھا برطانوی سامراج نے بڑی سازش دوں کی ایک تو اس کو سپریڈ کر کے دو انٹیٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا اب مدارس میں صرف مولوی بننا شروع ہو گئے سکولوں میں مولویوں کی زبان میں باؤ بننے شروع ہو گئے نتیجہ کیا ہوا کہ اب سکول کالج انورسٹی کے پورے چینل میں دین کی تعلیم سوائے اس اسلامیات کے تھوڑی سے قائدوں کے کورس کے جو آپ کو ہم نے پڑھائے جاتے ہیں اس کے سوائے دین کی کسی کو خبر نہیں اور وہ ایک سطح سے آگے غسل وضو طہارت اور نماز روزی ارکان سے آگے دین سکول کالج انورسٹی میں پڑھانا بھی نہیں چاہتے بالکل اتنا ہی رہے صرف غسل وضو کا ہی دین رہے اور مدارس میں جب ساری مولن سائنسز نکل گئیں ان حساب میں سے تو وہاں صرف عبادت نکاح طلاق اور مسائل کے سوا اور اقایت کے سوا کوئی جیس پر پڑھانے کی نہ رہی وہاں وہ فگہ پڑھتے ہیں تو اس میں عبادات اتعادی معاملات اور نکاح طلاق کے مسائل اور وراسل سے آگے اتنا زیادہ ڈیفت نہیں جاتی ان کی اقایت جب پڑھتے ہیں تو اس میں پھر مدارس سیپریٹ ہو گئے مدارس وہاں اپنے پوائنٹ ایو سے تو جب ایک مدرسے سے پیدا ہونے والے مولوی کو فقہ کے باب میں سوائے نکاح طلاق یا اس جیسے مختصر سے معاملات کے اور کچھ ڈسکس پڑھنے کرنے کو بھی نہیں ملے گا تو اس کی سوچ لا محالت تنگ ہوتی جلی جائے گی اور نمبر ٹو اسلامک سوسائٹی تھی عدالتیں قاضی کورس تھی اور اس میں علماء قاضیان بھی تھے اور وکیل میں بھی تھے ججز بھی علماء تھے اور وکیل بھی تھے مفتیان اور عدالت میں جب وہ علماء فقہ بیٹھتے تھے تو وہاں کریمنل کیسز بھی آتے تھے سوشل کیسز بھی سیول بھی کمرشل بھی فسکل بھی انٹرنیشنل افیئرز بھی کلچرل افیئرز بھی جاگی کہ ہر چیز بھی اسکاز ہوتی لہذا علماء کو فیصلے کرنے اور عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت ریلیجیس اور سیکولر دونوں سائیڈوں پر قرآن سنت کی تحقیق اور اجتہاد کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا تھا جب سوسائٹی کو نظام کو سیکولر کر دیا اس میں دین اور شریعت کی انفورسمنٹ نہ رہی تو اس کا مطلب اب مولوی کے پاس تو صرف مولوی صاحب میں نے تین کٹھی طلاقیں دے دی ہیں ہوئی یا نہیں مولوی کے پاس تو صرف صرف یہ طلاق کا مسئلہ ہی پوچھنے کے لیے رہ گیا نماز کا مسئلہ آزان کا مسئلہ وراست کا مسئلہ اب جو مسائل پوچھنے کے لیے کوئی مولوی کے پاس جائے گا اس مولوی نے انہی کتابوں کو سٹڈی کرنا اس سے آگے اس کا دین بند ہو گیا سٹڈی نہیں رہی تحرک اور اس کا ایولوشن رک گیا اور سیکنڈلی چونکہ سوسائیٹی سے یعنی ایکٹیو سسٹم سے کٹ آف ہو گیا جو ایولوشن آف دی لائف ہے کٹ آف ہو گیا لہٰذا مولوی تین سو سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائیٹی کا اور سوسائیٹی تین سو سال آگے پہنچ چکی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اب جب وہ مولانا صاحب مدارس سے جب پیدا ہوتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرس آنے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اب جب وہ جب وہ بیک گراؤن آئے گی ان کی ہماری سوسائیٹی میں پڑھے لکھے گھنانے کا کوئی شخص اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتا جو تیسرے درجے کے خاندان ماذ اللہ سمجھے جاتے ہیں غریب لوگ وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور وہ بھی غریب بھی اپنے بچوں سے اس کو بھیجتے ہیں جو بالکل کسی کام کا نہ ہو دکان کھولنے کے قابل بھی جو نہ ہو اس کو دین سمجھنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں آپ ذرا فیملی بیک گراؤن بھی ملازہ فرمالیں اس کا پھر جنیٹک انجینئرنگ بھی ایک فن ہے آج سائنس میں سبجیکٹ ہے اس کے جینز میں کتنی قابلیت ہوگی جنیٹک انہیرٹنس جو پائی ہے وہ بھی دیکھ لیں پھر مدرسے میں آیا دس سال مدرسے میں زکاعتیں کھا کے وہ پلا جمرات کی روٹیاں کھا کے پلا اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا دس سال اس محول میں آیا کہاں سے تھا پہنچا کہاں تعلیم ترمیت کس محول میں ہوئی اور جب یہاں سے پڑھ کے نگلا تو سوسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سوائے مسجد کی امامت کے وہاں مسجد کی امامت میں جو کمیٹی محلے کی بنی ہوئی ہے وہ مولوی صاحب اس کا ذاتی کمیٹی کا ملازم ہے اور کمیٹی میں بھی جو آدمی زیادہ چندہ دینے والا چودری صاحب ہے وہ اس کا ذاتی ملازم ہے آپ اس مرضی سے ہٹھ کے کہہ نہیں سکتا تو اوورال جو پوری کی پوری لائف جس عالم نے آگے دینا تھا وہ تو یہ پسماندہ بن گئی پسماندہ ذہن پسماندہ ماحول پسماندہ تعلیم اور پسماندہ چانسس معلوم سوائے اب وہ نور بشر کے جگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یا نہیں ملاد کریں یا نہ کریں یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہاتھ چھوڑے یا باندھیں رفعہ دین کریں نہ کریں یہ کافر ہیں یہ مشکل تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں علم کی جولانیاں اور جولانیاں تباز مانے کو اگر وہ سیاسی علوم اس کے پاس ہوتے ایکنومک کے علوم اس کے پاس ہوتی کلچر کی ڈیویلپمنٹ ہوتی وہ ٹپ پڑھ رہا آتا وہ سائنس پڑھتا وہ میڈیکل پڑھتا وہ ایکنومکس پڑھتا وہ فیزکس پڑھتا ایسٹرو فیزکس پڑھتا آسٹرانومی پڑھتا تو اس کا ایک آئی کیو اور اس کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہو جاتا تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا تو میں سمجھتا ہوں تمام ایفرز کے باوجود یہ میرا نیچوڑ ہے میرے مشاہدے کا دو چیزوں کے باہر غیر اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسٹم آب ایڈیوکیشن چینج نہیں کریں گے یہ مدرسے جو ہیں جب تک یہ تعلیم کے بڑے اونچے سطح کے مدارس نہیں بنتے اور جو سیکولر ایڈیوکیشن کو اور ان کو ملا کے قریب نہیں لاتے جب تک تاکہ دوئی ختم نہیں ہوتی تاکہ انہیں دین سمجھنے کا موقع ملے اور دینی لوگوں کو دنیا سمجھنے کا موقع ملے ایک یہ ضروری ہے اور دوسرا سوشلائیزیشن کا پروسس یہ دو میں نچور عرض کر دی ہے مدارس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں یہ مختلف مقاطب کہ لوگ جیسے کوئی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی ہیں بلکہ ان کے اندر ان مذہبی جماعتوں اور طوقات میں اندر اوپر اتحاد کے نارے لگانے والے میں نے تو چار سال پلوڈیکل لائف میں بھی انٹر ہو کہ وہ ایکسپیرینس کی ہیں جو پوری زندگی میں نہ تھے اور نہ کبھی ہونے تھے اور میں اس نچور پر پہنچا ہوں لوگ کہتے ہیں نا مذہبی دینی جماعتیں متحد ہوں تو میں آپ کو پیشلے آل ہمرا میں میں نے برملا کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو سچائی پر مبنی نچور بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر قدورتوں اور اختلافات کی انتہا یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں الیکشن پر کھڑے ہوں اور مقابلے میں ہندو اور سکھ کھڑا ہو تو یہ اندر سے ہندو اور سکھ کو وڑ دیں گے ایک دوسرے کو نہیں دیں گے اتنی نفرتیں اور قدورتیں ان کے اندر ہیں اوپر منافقانہ اتحاد کی باتیں منافقانہ اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں چونکہ اتنا دور ایک دوسرے سے یہ ان کو کر دیا گیا ہوتا ہے دس سال پڑھتے ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاغ انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھا اتحاد کہاں سے آئے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں